بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال چار رہے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا جی یہ بکری دیکھیں اے پلس گریڈ میں ہے یہ اور اس کی کوالٹی دیکھیں ہوانہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبردست ہے یہ سوزش نہیں ہے یہ تھنوں سے بھرا ہوا ہے ہوانہ یہ دودھ سے بھرا ہوا ہے اور اس بکری کی میں نے پرائیس مگی تھی ایک لاکھ روپیہ لیکن کوئی بندہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا پہلن بکری اور چھے دانت ہیں دانت پہلن بکری ہوئی نہیں سکتی ہے یعنی لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ پہلن بکری جو ہے وہ کرواتے ہی چھے دانت ہوکے بلکہ جو ماہر لوگ ہیں وہ تو آٹھ دانت پر کرواتے ہیں تو یہ پہلن بکری اور اس کے حوانہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبردست ہے اچھا اس کا لگا رہے تھے ایک لاکھ روپیہ مانگ رہے تھے تو ایک لاکھ میں جو ہے وہ مطلب میکسیم مارے ٹارگٹ تھا کہ ایک لاکھ تک بک جائے لیکن کسی بھی بندے نے ایک لاکھ نہیں لگایا ابھی یہ بکری سوئی ہے اور یہ بچے دیکھیں اس نے پہلن بکری آیا ہے اور اس نے تین بچے دیئے ہیں یہ دیکھیں جس بندے کو بیچی ہے نا اس نے یہ ویڈیو بھیجیا اور یہ تین بچے ہیں یہ مکھی چینے بکرے سے کراس ہوئی تھی بڑا اچھا پریڈر تھا وہ لیکن یہ ہے کہ اس سے بچے جو ہے اس نے ایک ماہ کی طرح کا ہے اور باقی آپ کے سامنے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا چیز کا اور ریٹ لگا دیتے ہیں اپنے حساب سے کوئی تیسزار لگا رہا تھا کوئی پینتیسزار پھر منڈی لے جا کر یہ تازی جب سوئی تھی اس وقت کی یہ ویڈیو منڈی لے جا کر تو پھر یہ ہم نے بہت سستے داموں بیچی تھی کیونکہ پیسوں کی ضرورت تھی تو برحال جی آپ کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ بکریوں کا دیکھ کے ریٹ لگایا کریں آن لین جو فراڈی ہیں ان پر اعتماد کر لیتے ہیں بڑے بڑے فراڈ دیکھیں اور جو بندہ صحیح بات کرتا ہے اس پر اعتبار نہیں کرتا تو بھی ابھی یہ بکری جاں مرضی چاہے جو بندہ نہیں لے رہا تھا وہ کہہ رہا کہ ابھی آپ مجھے دے دیں یہ اقلاق کی اچھا ابھی جو بندہ جاں نا اعتبار نہیں کر رہا تھا وہ اقلاق لگا رہا ہے اور اس سے ہم نے کہا کہ نہیں ابھی تو اگلے بندے کے پاس اس سے رابطہ کرنے اگر وہ دیتا ہے تو دے دے بارال جی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جانوروں کا دیکھ کے پہچان کریں پھر اس کا ریٹ لگایا کریں اہم ہی نا یار لوگوں کو تنگ کیا کریں بہت شکریہ جی اللہ حافظ